السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے کمنٹ ہے محمد مشرف صیفی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یاد رکھئے کہ رات کے وقت میں ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ جو رات میں ناخن کاٹنے کو حرام اور گناہ سمجھتے ہیں تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ رات میں ناخن کاٹنے کو حرام کہتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں وہ بلکل غلط کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں عوام کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں پھیلے ہوئی ہیں جن باتوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت سے ان باتوں کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے شریعت ان تمام باتوں کو نکارتے ہیں ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کو بلکل شرے سے خارج کرتی ہے فتح و عالم گیری کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ رات کے وقت ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو بھی کاٹ لینے چاہیے یعنی صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو حارون رشید خلیفہ نے معلوم کیا حارون رشید نے پوچھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر یعنی ثواب کے کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے جو کام ثواب کا ہے جس کام پر آدمی کو ثواب ملتا ہے اس کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ارحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ